بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد جمعہ علی محمد مبارک وسلم السلام علیکم ناظرین ویلکم تو یوٹیوب چینل صحت کی دنیا ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو صحت کی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کا بوٹن پریس کر دیں تاکہ ہر رہیانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں سائن اینڈ سیمٹمز آف ہائی بلڈ شگر اور سائن اینڈ سیمٹمز آف لو بلڈ شگر کہ ہائی بلڈ شگر کی علامات کونسی ہوتی ہیں اور لو بلڈ شگر کی علامات کونسی ہوتی ہیں تو ناظرین چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل صحت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین ہی بلڈ شگر کو ہیپرگلیسیمیا کہا جاتا ہے اس کی وجوہات مختلف عوامل ہیں جیسے کہ بیماری سٹس اوور ایٹنگ اور انسلین نہ لگانا وغیرہ ناظرین جب خون میں شگر کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے تو انسان کا لیب لبواز زیادہ انسلین پیدا کرتا ہے اگر لیب لبا مکلوبا مقدار میں انسلین پیدا نہ کرے تو بلڈ میں شگر کا لیول بڑھ جاتا ہے ناظرین ہی بلڈ شگر کی علامات ہیں تھکاوٹ تھکاوٹ ناقابل یقین حد تک ہو جاتی ہے بوک اور پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے آنکھوں کی بینے اکمزور ہو جاتی ہے اور بار بار پشاپ کرنے کی ضرورت پڑھتی ہے اگر کوئی شگر پیشنٹ کسی بیماری کی وجہ سے بیڈ ریسٹ کرتا ہے تو اس کا شگر لیول بڑھ جاتا ہے اس لئے شگر کے مریض اس چیز کا خاص کیا رکھیں اگر کسی شگر پیشنٹ کا شگر لیول دو سو چالیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو تو یورن ٹیسٹ کروانا چاہیے یورن کیٹون ٹیسٹ کروانا چاہیے اگر یورن میں کیٹونز آ رہے ہوں تو فوراں کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اب بات کہتے ہیں شگر لیول لو ہونے کی علامات کی ناظرین کم بلڈ شگر لیول کو ہیپو گلیسیمیا کہا جاتا ہے ہیپو گلیسیمیا ایک ایسی حالات ہے جس میں آپ کے خون میں شکر یعنی کہ گلوکوز کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے شگر لیول کم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اگر آپ شگر کے مریض ہیں آپ منسلین لگا کر کچھ کھایا پیا نہیں تو شگر کم ہو سکتی ہے ہیپو گلیسیمیا لو شگر کی علامات ہیں کمزوری محسوس کرنا چکرانا پسینانا دل کی دھڑکن تیز ہو جانا بھوک محسوس کرنا اگر شگر لیول بہت زیادہ لو ہو جائے تو بےہوشی بھی ہو سکتی ہے اس لیے ایسے افراد جن کو ہیپو گلیسیمیا کا مرض ہو تو انہیں وقتاً فوقتاً اپنی شگر چیک کرواتے رہنا چاہیے اگر لو شگر کی عنامات نظر آئیں تو فوراں کچھ کھا پی لینا چاہیے اور کچھ ایسا کھانا چاہیے جس سے فوراں شگر لیول بڑھ جائے مثلاً پھلوں کا راس ہارڈ کینڈی مونگ پھلی کے مکھن وغیرے کریکر یا دودھ وغیرہ ناظرین مناسب خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ساتھ چاند مہینوں میں شگر پر قابو پانا ممکن ہے ناظرین آپ دیکھ رہتے سیت کی دنیا یوٹیوب چینل اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں شکریہ